موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بنائیں گے خاندانی روایتی اور دیسی ٹینیاں ہم نے تینڈے نہیں لیے دیسی ٹینیاں لیے اس شیف میں آپ نے کہنا ہے دیسی ٹینیاں لیے یہ دیکھیں یہ یہ کھانا کے لیے لگی ہے چھوڑ دو اگر آپ کو سارے انگریڈینٹس بتاتی ہوں آپ نے سارے انگریڈینٹس لے لینے ہیں اور اس کے بعد ہوں میکنگ کی طرف چکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے لینی ہے دیسی ٹینیا اور میں نے لیے ایک کلو دیسی ٹینیا آپ نے اس کو لے کے پیل نہیں کرنا رگڑنا ہے جس طرح ہم نئے آلو آتے ہیں تو اس کو رگڑ لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے لائٹ لائٹ سا اس کو رگڑ لینا ہے اور پھر آپ نے ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ اس کو رگڑ لیں گے اگر آپ کرنا چاہیں تو صاف کپڑا لے کے اس سے صاف کر لیں رگڑنے سے پہلے پھر اس نے آپ نے اس کو چار حصوں میں یوں کٹ کرنا ہے لیکن اوپر سے صرف کٹ کرنا ہے نیچے سے ہی جڑا رہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے آدھا پاو لینا ہے سبز مرچے سبز مرچے لے کے آپ نے اس کو سل میں جو ہے نا وہ پیسنا ہے اور موٹا موٹا سا دیکھیں جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل موٹا موٹا سا آپ نے اس کو پیسنا ہے گرائنڈر میں نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اس طرح کا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ نے پیاز لے لینا ہے چار سے پانچ عدد اس کو بھی اسی پہلے مرچوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے پیس لینا ہے جو بھی کہہ لیں اس کے بعد آپ نے اس میں پیاز شامل کرنی ہے اس کو ہم کوٹیں گے تو میں یہ کوٹ لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں باقی آپ کو طریقہ اچھا تو جو اس میں مسالے ایڈ ہوں گے وہ یہ ہوں گے یہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ چمچ نمک ڈیڑھ چمچ لال مرچ ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ میں نے لیا ہے دھنیا ٹھیک ہے یہ ثابت دھنیا لیا ہے آدھا چمچ زیرہ اور یہ دو چھٹکی لیا ہے اناردانہ ٹھیک ہے اچھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے پیاز اور جو ہری مرچیں ہیں ان کو اس طرح سے بلکل دادڑا دادڑا بلکل موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں یہ سارے مسالے اسی مکسچر کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی ہلکا سا کوٹ لوں گی مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اگلا پروسیجر یہ دیکھیں سارے مسالے اس طرح سے ایڈ کر دی ہیں میں نے سوچا آپ کو دکھا بھی دوں اور بس اس کو اب میں کوٹ لوں گی بلکل موٹا موٹا سا اچھا تو آپ نے اس طرح سے ایک کڑائی لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے دو کپ آئل ڈھال کے اس کو ہلکی آنچ پر گرم کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر ہم بھری ٹینیا رکھتے ہیں ٹینیا رکھنے کا پروسیس میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا سارا مسالہ جو ہے نا وہ اس طرح سے تیار ہو گئے میں نے ایک الگ بال میں نکال لیا ہے اب ہم جو ٹینیا نا اس کے اندر اس کو بھرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ ٹینیا نا اس طرح ہم اس میں مسالہ بھرتے جائیں گے یہ ہاتھ سے نہیں بھرنا آپ نے جلن ہوگی ٹھیک ہے یا اس طرح سے کسی بھی چمچ سے بھر دیں ٹھیک ہے بڑے چمچ سے چھوٹے چمچ سے اس طرح کر کر کے نا بے شک چھوری سے اس کے اندر اس طرح ہلکا ہلکا زیادہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے ہلکا ہلکا سا آپ نے اس کو یوں کر کے اس کے مطلب جو کٹ ہے نا ان کے درمیان میں ہلکا ہلکا بھر دینا ہے باقی اس طرح سے آپ نے ریبوف کر دینا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ ان کی کتنی پیاری سی شکل آئی ہے یہ سارے میں نے بھر لی ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم ان کو کڑائی کے اندر رکھیں گے ہم نے دیکھیں اس طرح سے سلو سلو اٹھا کے نا ہاتھوں سے دھیان رکھنا ہے کہ آئل ہمارے ہاتھ پہ نہ لگے اور ہم نے اس طرح کڑائی کے اندر رکھتے جانے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے یہ ساری رکھتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ ایک کے اوپر ایک رکھیں کوئی اشیو نہیں ہے جب آپ اس کو ہلائیں گے ہلانی ہم نے اس سے نہیں ہے چمچے سے نہیں ہے ہم نے اس کا ڈھکن بند کرنا ہے ڈھکن بند کر کے اس کو ہلانا ہے ٹھیک ہے مطلب جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی ویڈیوز میں یا ہوتیل وغیرہ میں لوگ جو ہوتے ہیں نا شیف وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈھکن بند کرتے ہیں پتیلی کا اور پتیلی کو دونوں سائیڈوں سے ٹائٹ کر کے پکڑ گے تو سلو سلو سا ہلا کے چیز کو پلٹ لیتے ہیں آپ کے پاس بچ جائے گا وہ اوپر پھلا کے اور دو ٹماٹر لے لیتے ہیں بھڑے سائز کے اس کو اس طرح سے باریک باریک کٹنے اور مطلب بلکل وہ چاپ کی ہوئے نہیں کٹنے ایک ٹماٹر کو دو حصوں میں کر گیا تو اس کے پیسیز کر لینا پھر اس کو اس طرح سے پوری رکھیں ہانڈی پہ آپ نے ڈھکن بند کر دینا ہے اور اب ہم اس کو لگا دیں گے میڈیم آنچ پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے اور بیس منٹ کے لیے لگائیں ہلکی آنچ پہ ٹھیک ہے میڈیم سی آنچ ہو یہ ہانڈی آپ کی جلے نہ بیس سے پچیس منٹ بیس منٹ کے بعد بلکہ آپ پچیس نہیں کریں بیس منٹ کے بعد آپ اس کو اس کی سائیڈ چینج کرنے ہلا کے ٹھیک ہے اور تب تک یہ تقریباً تقریباً ایٹی پرشنٹ تک بن چکے ہوں گے یہ دیکھیں اب ہو گئے ہیں بیس منٹ اور یہ دیکھیں یہ پکنے لگے ہیں مطلب یہ آئل جو ہے نا یہ اس طرح سے پک رہا ہے اور انہوں نے ٹینڈوں نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہوگا چھوڑا ہوگا صحیح تو یہ جو ہے نا اچھا یہ دیکھیں یہ اب ہم نے پتیلا نا چولے سے اتار لینا اور سلو سلو دھیان سے کہ ہم نے ڈکھن کو نا فل اچھے سے ٹائٹ کر کے پکڑ لیں پکڑ کے یوں یوں کر کے دیکھیں ہم نے سارے ٹینڈوں کو پلٹ دینا یہ دیکھیں یہ اب ہمارے نا یہ تھوڑے سے پلٹے گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے بیس منٹ کے لیے لگائیں گے ان میڈیا مانچ پہ ٹھیک ہے تب تک یہ تیار ہو جائیں گے اب ہو گئے ہیں بیس منٹ ٹھیک ہے پہلے ہم نے بیس منٹ قدم لگایا تھا پھر اس کو پلٹا ٹھیک ہے اور اب دوبارہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو کھولیں گے اور اس کی فائنل شکل دیکھیں گے جی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا مزے یہ بنے ہیں یہ آپ ضرور ٹرائے کرنا اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی بھروڑ کریں ابھی میں آپ کو پلٹ میں دکھال کے اس کینہ پیاری سلوک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اگر آپ کو لگتا ہوگا اس طرح سے کٹ کر کے اس کے اندر مسالہ نہیں ٹھہرے گا تو یہ دیکھیں اس کے اندر مسالہ ٹھہرا ہوا ہے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے جزاک اللہ اور اللہ حافظ جزا ہے ٹرائے کریں ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک